اسلام علیکم کڑا آلن خوش آئے و مزے میں میری دعا ہیں آپ جہاں پر بھی ہیں خوش رہیں آباد رہیں میں سرفراز علی ہوں دوستو آج مکس اچار بنا رہے ہیں جو سردیوں میں بہت کھائی جاتی ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں یہ کیسے بنتی ہے ہاں سبسکرائب ضرور کرنا مکس اچار بنانے کے لئے یہ گاجر لی ہیں شلجم لی آئے ہیں پھول گو بھی لی ہیں ہری مرچ لی ہیں اور یہ لسن لی ہیں گاجر کو شیل لیں گے اور ایسے شوٹے شوٹے ٹکرے کریں گے گاجر کے گاجر کو لمبائی والے شیپ میں کارک لیں گے ساری گاجر کو ایسے لمبا لمبا کارک لیں گے شوٹے شلجم کے چار ایسے کریں گے بڑے شلجم کے آٹھ ایسے کریں گے آپ کسی بھی شیپ میں کارک سکتے ہیں شلجم کو کارک لیا ہے پھول گو بھی کے ایسے شوٹے شوٹے ٹکرے کریں گے پھول گو بھی کے ایسے شوٹے شوٹے ٹکرے کر کر پھر ایسے دو دو تین تین ہیسوں میں کارک لیں گے پھول گو بھی کو بھی اس طریقے سے ہم نے کارک لیا ہے شوٹے شوٹے ٹکرے کر کر کے ہری مرچ کو بھی ایسے کارک لیں گے یہ اچار کے لیے ساری سبزیاں ہم نے کارک لیے ابھی اس کو پانی سے اشی طرح دھونا ہے ان سبزیوں کو اشی طرح پانی سے دھو لیا ہے ڈیڈ ٹیبل سپون نمک شامل کریں گے ون ٹیبل سپون ہلدی ون ٹیبل سپون پٹی ہوئی لال مرچ شامل کریں گے یہ اور لیے اس کو تھوڑا سا کوٹ لیں گے اور یہ ڈیڈ ٹیبل سپون شامل کریں گے یہ لہسن سابط شامل کریں گے ون ٹی سپون کالی مرچ ثابت شامل کریں گے ابھی اشی طرح مکس کرنا ہے اشی طرح مکس کرنے کے بعد اس کو ایک گھنٹے تک کور کر کے رکھیں گے تاکہ سارے مسالے اشی طرح سبزیوں میں جذب ہو جائیں ایک گھنٹے کے بعد کور اٹھائیں گے ابھی اس اچار کو ایک جار میں ڈالیں گے اور اس کو دو دن کے لیے کور کر کے رکھیں گے صبح شام مکس ضرور کرنا ہے اور ایک گھنٹہ ڈیلی دوپ میں ضرور رکھنا ہے دو دن کے بعد یہ دو تشی اچار بن جائے گی ابھی اس میں ایک لٹر پانی شامل کریں گے اور آپ نے مسالے چیک کرنے یہاں پر ہمیں پیشی ہیں تو وہ ایڈ کر لینے آپ نے دو چمچ ونیگر شامل کریں گے بیوٹی پھول بیوٹی پھول بیوٹی پھول با بیوٹی پھول ہیوٹی پھول بیوٹی پھول بیوٹی پھول